اسلام علیکم فرنس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خالیت سے ہوں گے آج میرے کچن میں بند رہا ہے چلی چکن تو چلیے میرے کچن میں تو یہاں پر میں نے دو سو گرام چکن لیا ہے اور یہ جو میں نے بینہ ہڈی والا اس طرح کا چکن لے کر اس کی بوٹیاں جو چھوٹی چھوٹی پیسیس میں کر لی ہیں آپ اپنے مطابق اس کو رکھ سکتے ہیں تو چلی سے مسائلے ڈالتے ہیں میں نے اسے ٹیس کے اکورڈنگ لال مش پاورڈر ڈالا ہیں اور گرام مسائلہ آدھی چھوٹی چھوٹی چھوٹیET اور ایک چھوٹی چھوٹی جنتنگ بنو channels eles nova اس کی بہت سے مطابق مزالیں اس سارے مسائلہ کو اچھے سے مکس کر لیں گے چیکار میں تو دیکھیں اجھے ترسیٹ کر لینا ہے تو دیکھیں اگر یہ تھوڑا سا پتلا ہے یہ میں میں تھوڑا سا بیشن add کرنے والی ہوں فیر جیسے کہ بہت اچھے سی مسائلہ کی کوٹنگ ہو جائے گی پھر اگر مسائلہ زیادہ لگے تو دیکھیں آپ کو میں نے آدھی چمچ اٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا میرا چکن ہو چکا ہے تو چلیں اب چلتے ہیں گیس کی طرف یہاں پر میں نے پین رکھا گیس پر ایک بڑے چمچے کے برابر میں نے اس میں ڈالا ہے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں تو اب اس تیل کو گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے تیل تو چکن کو ڈال دیا ہے میں نے اس طرح سے ساری پیچس کو اور اسے اُلٹتے کلٹتے ہمیں سیکھ لینا ہے اور لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اور بیچ میں میں نے اسے لو فلیم کر کے اس کو ڈھک کر کبر کر کے دو تین میٹ پکا ہے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کا ہو چکا ہے ہمارا تیار ہے چکن تو آپ کو میں دکھاؤں گی بھی کہ کتنے اچھے سے گلہ ہے اس کو نکالنے کے بعد تو اس طرح سے ہم نے نکال دیا ہے تو دیکھیں ہمارا چکن جو اچھے سے پک چکا ہے اچھے سے گل چکا ہے جو پیر میں تیل ہے وہ زیادہ ہے تو اس تیل کو جو ہم آدھا نکال لیں گے اور آدھے کا ہی استعمال کرنے والے ہیں تو میں نے یہاں پر آدھا تیل نکال دی کے بعد ایک چمز ڈالا ہے گی سا ہوا لہسون میں نے قدوگس کر لیا تھا وہ ڈالا ہے دیکھیں اس طرح کا ہمیں اسے بھوننا ہے اس میں ڈالیں گے سفید تیل اور سفید تیل ہمیں زیادہ جو ہے ہمارا جو گیس کی پرے میں لو ہے اور اس میں ڈال دیا ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو اس طرح سے کٹ کر اور اس میں ڈال دیں گے سملا میرش بھی ان کو اتنا بھون لیں گے جب تک ہمارا تیل بھونے تیل بھون جانے کے بعد جو ہے ہم اسے اس کی فلم جو ہے کم کر دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے تیل جو ہے جلے نہیں تیل بہت زیادہ جل بھی چھاتے ہیں تو ہم نے تیل کو پہلے ڈالا ہے اس لیے تیل بھی بھون گئے ہمارے اور ہمارے پیاس اور سملا میرش بھون گئے تو میں نے اس میں ایک گھوٹ پانی ڈال دیا تاکہ ہمارے تیل جو ہے جلے نہیں اب اس میں دو ڈھکان میں نے ڈالا ہے وینیگر چمچ سے دو چمچ اور دو چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے سویا سوچ دو چمچ گرین چلی سوس اور یہ آدھی چمچ میں نے ڈالا ہے بلیک پیپر ایک چمچ چلی پریکس اور یہ اورگینو میکس ڈالا ہے اور سویا سوچ میں نے ڈال دی ہے اس میں اور ٹیمیٹو سوچ بھی ڈالا ہے دو چمچ کے قریب اب ان کو سب کو بھون کر تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم نے دیا ہی ایک چمچ کون فار اب اس میں پانی ڈال کر اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے پتلا سائی گھوٹ بنا لیں گے پانی کے جیسا اس میں پانی اور ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اسی ٹائم پر آپ اور زیادہ پتلا کر سکتے ہیں اگر بعد میں آپ کو گاڑا لگیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اب یہ اگر پکنے کے بعد تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دوں گے فینس تو یہ آپ پتلا اور گاڑا آپ نہیں ہساپ سے رکھئے گا جیسا بھی آپ کو چلی چکن پسند ہو جاتے گاڑا یا پھر جیسا پھر جیسا ہوتا یہ گریویی تو آپ اپنے مطابقے کے رکھئے گا سوکھا اگر پسند تو آپ کو سوکھا رکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ ہمارے ہمارے گریوییی جو اس کی تیار ہوگی چلی چکن کی تو میں نے چکن بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو میکس کر دوں گی اچھے سے دیکھیں اس طرح سے میں نے میکس کر دیا ہے اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے تو یہاں پر پہلے ہم اس میں نمک چیک کر کے اور ڈھک کر ایک منٹ لوف لیم پہ پکائیں گے تو دیکھیں میں نے ایک منٹ تک لوف لیم پہ پکا لیا ہے اور دیکھیں اس کی تھکنیس اس طرح کی ملے رکھئے آپ اپنی مطابع رکھنی جیگا اگر گارت چاہیے تو پتلہ اتنا ہی رکھے گا آپ کو پتلہ رکھنا ہے تو تو میں نے اس طرح کا رکھا ہے تو آپ اپنے مطابع رکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چلی چکن جو ہے بند کے بلکل تیار ہے آپ یہاں پر ہری بیاز بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا میرے نہیں ڈالا ہے اور یہاں ہمارا چلی چکن بند کے بلکل تیار ہے تو فرنس کیسی لگی ہماری یہ ریسیپی ہے نا ایک دم بہت زیادہ آسان طریقہ اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آئے فرنس آپ کو کیسے لگا ہمارے بنانے کا طریقہ چلی چکن کی ہمیں بھی بتائیے گا کومنٹس میں فرنس ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر کر دیجئے گا اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے فرنس تو بیل آئیکن کو زور دبا دیجئے گا تو فرنس ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ملتی ہوں ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک انہیں اللہ حافظ تینکس فار واشنگ